ہائی ایبریون آپ سبھی لوگوں کا چینل میں سواگت ہے آج کی میرے تن سیریز میں ہم ایک نیکس 30 قویشنز کرتے ہیں لیٹس بگن ویڈ دی فرس ون پہلا قوشن ہے آپ کا which figure of speech is used in the phrase time is a thief time is a thief اس پہ کون سا figure of speech ہے تو آپ کو پتہ ہے time کو یہاں پر کیا بنا دیا گیا ہے thief بنا دیا ہے that means time کو بدل دیا ہے ٹھیک ہے کس میں بدل دیا ہے thief میں تو روپک کے سنس میں اس کو comparison تلنا کے سنس میں اس کو بنا دیا گیا ہے تو جب کسی چیز کو ہم دوسرے اس میں بنا دیتے ہیں فریز کو تو اس کو ہم نے کہہ سکتے ہیں metaphor ٹھیک ہے steel یہاں پر steel کا مطلب کیا moments کہ سمیں نے جو ہے وہ کیا کر دیا چوری کر دیا moments کو تو metaphor آپ کا آئے گا next چلتے ہیں next question ہے question number two identify the figure of speech in the sentence the sun kissed the earth good night اب sun نے earth کو good night kiss کیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے sun کیا بن گیا یہاں پر انسان بن گیا تب ہی تو اس نے kiss کیا تو یہاں پر personification آئے گا کیا آئے گا personification کیونکہ sun کو یہاں personify کر کے بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے next question ہے what do you call a person who is skilled آئے گا اس لگائیے گا who is skilled دکشت ہے in horsemanship سواری میں تو اس لیے یہاں پر ہم caliber نہ لگائیں گے نہیں لگائیں گے ہم یہاں پر equestrian لگائیں گے اب equestrian کیوں لگائیں گے اس کی بھی تھوڑی history ہے تھوڑا سمجھ لو اگر ہم بولیں تو greek word سوری لیٹن word سے آیا ہے equ e q q e q ایک پر بتاتے ہیں Latin سب سے آیا ہے Latin word ہے Latin word کا مطلب ہوتا ہے e q u u s equus equus سے آیا ہے یہ equestrian ٹھیک ہے اب اس equus کا مطلب ہوتا کیا ہے Latin اس کا مطلب ہوتا ہے horse گھوڑا ٹھیک ہے تو گھوڑے میں بلکل جو گھتی بلکل گھوڑا چلانے میں ماہر ہے skilled ہے گھوڑا چلانا ایک ہو گیا calivar وہ گھوڑا چلاتا ہے لیکن اگر آگیا کہ وہ گھوڑا چلانے میں ماہر ہے skilled ہے تب آپ اس کا انسر لکھیں گے equestrian please kindly note it down اس کو جرور لکھ لیجئے confusion ہو سکتا ہے question of fifth what is the term for a person who is indifferent to pleasure and pain indifferent indifferent کا مطلب کیا ہو گیا آپ مجھے پتا ہے بہت سے پتے ہیں indifferent کو سمجھ لیں گے different سے لگا لیں گے لیکن یہ نہیں ہوتا ہے indifferent کا مطلب ہوتا ہے اداسین اداسین تو کون سا اس term کو یاد کرو یہ substitution سے آیا ہے جس میں کی ایک آدمی یا ایک پرسن اداسین ہوتا ہے چاہے خوشی ہو چاہے گم ہو مطلب چاہے خوشی ہو چاہے گم ہو اس کا وہ اداس ہی رہے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں estoic person ہم کیا بول دیتے ہیں estoic estoic کا مطلب ہوتا ہے اداسین next question پہ چلتے ہیں sixth question what is the word of for a sudden violent illegal seizure of power from a government کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی substitution کا ہے کیوں جو کہتے ہیں illegal illegal مطلب کسی نے بھی غلط طریقے سے چیزوں کو لیا ہے اس کو لے لینا قبجہ کر لینا یا پھر military political group میں مطلب کوئی بھی چیز جو بلکل sudden سے violent ہو illegal ہو اس کو جبت کر لینا یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے اس کو تکتہ پلٹ دینا ابھی کچھ ہے تبھی کچھ ہے political sense میں لگا لو جیسے آپ کی کوئی بھی violence اس کو اگر بدل دیا sudden بدلاؤ اگر آجاتا ہے تو اس کو کیا سکتے ہیں ہم account c o u p cop ٹھیک ہے cop کیا ہوتا ہے ایک sudden illegal seizure ہے power کا جو usually کس کے دوارہ use کیا جاتا ہے military کے دوارہ یا پھر کسی political group کے دوارہ یا تو کوئی راجنیتی group اس کو لے لے گا یا پھر کوئی بھی military اس کو طرنت لے لیتی سمجھ میں آئیے next question ہے question number 7 what do you call the study of nature of existence reality and truth existence مطلب nature کے بارے میں کہ nature ہے سچ ہے سچ ہے تو اس کی study کو ہم بہتے ہیں ontology 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 کا مطلب ہوتا ہے metaphysical study of the اگر ہم اس کی definition بولیں تو یہ ہے metaphysical study of nature existence reality and truth ontology آج میں نے آپ کو english grammar کے بھی کچھ questions ڈالے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا جو first part ہے آپ کا unit van کا next چلتے ہے next question ہے آپ کا eighth question پہ چلتے ہیں the cubist movement in art associated with modernism is known as دیکھیں cubist cubistic movement تھا cuba کا اس میں جو 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 تھا تو وہ کہے کے لئے کیا گیا تھا what was the reason تو پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجیے cubism کا جو کام تھا وہ dis constructed objects and presented them from multiple viewpoint ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کیا کر سکیں توڑ سکیں fragmentation کر سکیں اور دوارہ سے چیزوں کو کیا کر سکیں نئے ڈھنگ سے درس سکیں نیا view point ہو challenging tradition ہو جس میں لوگ دیکھ سکیں یہ ان کا مقصد تھا کس کا cubist movement کا تو ہم کہ سکتے ہے fragmentation توڑنا اور پھر reassemble کرنا دوارہ سے جوڑنا from multiple perspective multiple perspective کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے نظریے سے دیکھنا تو یہ اس movement کا کیا رہا ہے اس کے لئے یہ جانا جاتا ہے ٹھیک next question پہ چلتے ہم question number 9 دیکھتے ہے 9 question کیا ہے the stream of consciousness technique is the modernist literature attempts to capture دیکھیں آپ لوگ کو میں نے stream of consciousness اچھی طریقے سے سمجھا رکھا ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھ ہے تو وہ جرور جا کے playlist میں جا کے دیکھ لی جی وہ آپ کو یہ مل جائے گا تو history more consciousness technique modern literature میں کیا capture کرنے کی بتاتی ہے تو آپ کو یہ آیاد ہونا چھئے یہ کوئی بھی unfiltered flow ہے ہم نے بولا تھا thoughts ایسے ہوتا جو چھنکے نہیں آتے تھند thoughts ایسے جو آتے رہتے ہیں ابھی کیا آگیا تبھی کیا آگیا یہ چلتا رہتا ہے it's نکلتی رہتی ہے mind میں اور ایک دوسرے سے inter connected بھی ہوتی ہے تو اسی لئے ہم نے impressions مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ملی رہتی کوئی چیز آجاتی کوئی چیز آجاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دماغ میں یہی خیال آنا چاہئے دماغ ہے دماغ میں کوئی بھی خیال آسکتا ہے اسی لئے اس کو unfiltered flaw کا ہے سوچنے کی وہ چھپتا جو چھنکے نہیں آتی جو دماغ میں آتا ہے وہ دماغ سوچتا ہے سمجھ میں آگئے تو اسے stream of consciousness technique کی ایک attempt بتا گیا کی کیا چیز وہ capture کرتا ہے question number 10 the works of ts elliot a prominent modernist point often feature ts elliot بہت ہی مانے جانے modernist point ہیں ان کی work میں ہمیں کیا دیکھ لیں پہ مہت ہے تو ان کا work ہم پڑھتے ہیں the wasteland اگر آپ کو یاد ہو the wasteland جب ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پر بہت سارے complex جتل طریقے کے metaphors کا پریوں کیا ہے توڑ کر fragmented انہوں نے کیا کیا ہے narratives توڑ توڑ کے narratives یا imagines کو ڈالا ہوا ہے اور explore کیا ہے کہ مہ بھنگ کرنے چیزوں کو کھو جا ہے انہوں نے اس کا reference دیا ہے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے sanskritik vikhandan کو بھی بتایا ٹھیک ہے کس میں جب ہم ان کی the wasteland بہت important work ہے the wasteland اس میں انہوں نے کیا چیزیں بتائی ہے جو کہانی ہے اس کو توڑا ہوا ہے اس کے جو references میں خوج بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے انسان کا موہ بھنگ ہوتا ہے اور کس پرکار سے fragmented imaginary ہے complex symbolism ہے اور illusions ہے ٹھیک ہے question number 11 question number 11 دیکھئے which one of the following was a significant technological innovation during the Victorian era Victorian era کے time پر کان سا significant technological innovation کیا گیا تھا تو جب Victorian age ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کی ایک منٹ which of the following یہاں ٹھیک ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ای ٹھیک we have left some question ایک منٹ روگ ہے مجھے لگتا ہے اہاں ٹھیک ہے اوکے فائن یہ ہی تو کون سا Victorian age میں ہمیں کون سی چیز ایسے دیکھنے کو مجھے significant feature کیا رہتا ہے تو جب ہم Victorian age پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تو اس میں کیا پڑھتے ہم کہ وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک spiritualism کی بھاونہ develop ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ کس چیز کو ڈھون رہے سانت وانہ کو کون سولیس کو ڈھون تے ہیں اور communication کرتے ہیں جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بارے میں جس کوئی اچھا اپنا قریبی مر گیا ہے وہ صبح میں یا اور لوگوں کے ثرو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی high morality rates کے بارے بات کرتے emotional impact ہم بولے تو کس پرکار سے ایک family member کا loss بہا اس کی social impact کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو ہم in all کہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طریقے کا ہمیں ایک invention دکھائی دیا ٹھیک ہے اور وہ invention کس کا رہتا ہے وہ invention رہتا ہے آپ کا جس minute جس minute جس minute ایک میں نے آپ کو یہ والا بتا ہے پہلے کوئی بات نہیں پہلے میں 12 ہی آپ کو بتا دوں what was the main reason for the rise of spiritualism during the Victorian age اب یہ دیکھیں دونوں question ایک دوسرے سے inter character ہے میں نے بولا بڑی بھاون آئے کیوں آئی تو اس کا ایک reason تھا اس کا reason یہ تھا یہاں پر انہوں نے کس چیز کا significant technology کا use کیا تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو innovation ہوئی تھی steam engine کی آپ نے رینیس بھی پڑھا ہے مجھے پتا ہے تو وہاں پڑھا ہوگا کی invention of steam engine کو دیکھا گیا تھا پہلے اس question کو ایسے سمجھ لو پھر میں آپ کو دوسرے والی میں جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے وہ پوری طریقے سا سمجھاتے ہوں تو steam invention کا period ہوا تھا industrial revolution آیا تھا جس جس میں لوگ لوگوں نے نئے sources کو کیا تھا power of transportation اور manufacturing کو start کیا تھا تو question یہ آتا ہے کہ significant technological invention کیونکہ یہ question کیسے طریقے سے کوش لیا کہ significant technological invention کیا ہوا تھا innovation کیا ہوا تھے کس چیز کی سائنٹیفک خوش بھی تھی تو اس چیز کی جو سائنٹیفک خوش تھی that was steam engine steam engine کا مطلب ہے industrialization اگر یہاں steam engine نہ دیا ہو اگر خالی industrialization دیا ہو تو آپ وہاں پر industrialization ڈالیے گا ٹھیک ہے اب اسی سے related next question انہوں ہے جس کو میں discuss کر رہی ہوں کہ کون سا main reason رہا ہے کہ ان کے اندر spiritual کی بھانا آئے تو وہ اسی لئے آئے کہ جن لوگا کوئی قریبی مر گیا تو اس کے بارے میں سبھا میں ان کے high moralities کے بارے میں بتانا یہ سب کرنا تو ہم کہہ سکتے the search for the comfort in the face of death and grave وہ جو کوئی مر گیا ہے دکھ ہے اس میں تھوڑا کسی کو سانتوانا آرام دینا ٹھیک ہے یہ اس کا reason تھا اس وجہ سے یہ victorian age میں main reason رہا ہے spiritualism کا rise ہو question number ہے 13 the cult of suffering دھیان دیجئے the cult of suffering in romanticism refers to the idea a cult of reference جیسے ہم بولیں suffering تو یہ ایک طریقہ کا catalyst ہوتا ہے کسی بھی artistic expression کے لئے اور moral development کے لئے جو highlight کرتا ہے کی کیا importance ہے مہت بتا ہے جب انسان difficult emotions کو phase کرتا ہے تو اس کے لئے کیا چیز moral development expression اُت پریر رکھ کے روپ میں کیسا ہوتا ہے تو اس چیز کو difficult situations کو یہاں پر بتا گیا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں joy and happiness are ultimate goal of human existence وہ یہاں پر cult of suffering کو سمجھا گیا ہے i hope it's clear to everyone now moving on to the next question the next question is your 14th question پہ چلتے ہیں yes now 14th question what was the primary focus of neoclassical art neoclassical art کا primary focus کیا تھا okay ٹھیک ہے primary focus کیا تھا اگر ہم neoclassical age جب پڑھتے ہیں تو اس کا primary focus کس پہ ڈالتے ہیں کس چیز کو وہ زیادہ بتاتے ہیں تو ان کا اگر ادیش آپ دیکھو تو ان کا ادیش یہ فوکس کرتے ہیں moral lessons نیاتک lessons کو وہ کروے کرتے ہیں آگے تک promote کرتے ہیں virtues کیا گھڑ ہونے چاہیے ان کو promote کرتے ہیں کس پرکار کی inspiration آنی چاہیے classical Greek جسے ہم کہتے ہیں اور Roman art ان سے کس پرکار کی inspiration ان سان کو لینی چاہیے یہ neoclassical art میں سمجھایا گیا ہے تو اس کا answer آپ کا بن جائے گا moral lessons دیکھا جائے تو سبھی چیز میں morality نیاتک کو سمجھایا گیا ہے next question ہے which of these writers is known for the neoclassical tragedy اب neoclassical tragedy کے لیے کون کون سے یہاں پر writers ہیں تو جو neoclassical کے جو اگر ہم بات کریں تو جو tragedy writers ہیں تو اس میں اگر آپ کو دھیان ہو تو والچ آتا ہے ایک میں لکھ دو دیکھئے ایک آپ کے آتا بھی لیجئے od آتا ہے od اور ایک اور آتے ہیں brutus b r u t u s یہ آپ کے examples ہیں neoclassical tragedies کی جو آپ کو جوڑتے ہیں classical unities of time place اور action ان کے بارے میں آپ کو جوڑتے ہیں تو اگر answer question آیا ہے کہ primary focus یہ تو آپ کو more or less ہے باقی تین دو کے نام بھی میں آپ کو بتا دی ہے moving on to the next question which of these point is known for his poem to his coy mistress to his coy mistress کون سے اس میں آتھر ہے جو اس بارے میں جانے جاتے مطبع ان کے لئے یہ چیز کی گئی ہے ریفر کی گئی ہے تو جو coy mistress ہے یہ ایک famous ہے کس کے لئے پہلے تو ہے کس کی میں آپ کو یہ بتا دوں یہ Andrew Marvel جی کا work ہے Andrew Marvel کی poem ہے to his cue cow mistress یہ ایک famous ہے اپنی چطورتہ کے لئے وٹی intelligence کے لئے and metaphysical exploration کے لئے اگر ہم بولے تو nature کو خوجنے کہیں نہ کہیں metaphysical poets کی style کو بھی ہم کو کیا کرتا ہے reflect کرتی ہے یہ poem چھیک ہے تو the work of Andrew Marvel to his coy mistress یہ اس کا اتر بنے گا question number 17 پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں question number 17 کیا ہے which of these poets دی dhyan دی یہ which of these poets wrote famous poem easter wings کس نے لکھی ہے تو easter wings اگر آپ کو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کی لکھی تھی کس نے اس میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا detail میں تھوڑا سا explain کر دوں ایک بار easter wings کے el یہ ایک اچھا اگزیمپل ہے کس کے لئے دھرم کے لئے metaphysical poetry کے لئے اور کبھی کبھی یہ incorporated بھی ہے الگ 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 imagery vivid vivid کا مطلب ہوتا ہے الگ کر درسانے کے لئے imagery imagery کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سوچ سکتے جو چیز ہم سوچ تے ہیں imagine کرتے ہیں اس کو ہم imagery کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں یہ چیزوں کو درساتا ہے اگر میں بولوں تو کسی چیز کو جیون کر دیتا ہے vivid کا میں اگر exact meaning بتاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ imagine جو ہم سوچ رہے اس کو بالکل جیون دے دینا مطلب ایسا یہ ریالیٹی ہے اور بہت بڑا گہرا چنتن وشواس میں ڈال دیتا ہے تو یہ work جو ہے easter wing یہ کس کا example ہے دھارمک کا میٹا فیز پویٹری کا آپ کو بلکل کس میں ڈال دے گا ایسا لگے جو آپ سوچ رہے ہو بلکل آپ کو ایسا لگے گا یہ تو بلکل اس میں جان آ گئی ہے deep contemplation faith ہم چنتن میں پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں وشواس کرنے کی یوگ یہ بناتا ہے تو this is the work easter wings what was the significance of humanism in renescence بھئی humanism کی انسانیت کی کیا ضرورت پڑی ٹھیک رینیسا کے پیریڈ میں انسانیت کی کیا ضرورت پڑی تو پہلے تو یہی سمجھ لو کہ انسانیت ہے کیا دیکھو humanism رینیسا کے پیریڈ میں اس نے بہت جو دا مہت وڈالا کہ انسان کی کیا طاقت ہے اس کا پرتی ایک achievement کیا انسان نے پرتی ایک انسان نے پایا ہے classical test کے بارے میں بتاتا ہے جو ہم کو فوکس کرتا ہے ایک ریلیجیس ڈوگما سے ایک secular اور intellectual pursuit کے طرف مطلب دھارمیک سے ہمیں کدھر لے گئے ایک secular اور intellectual pursuit کی طرف کہ ہمیں آگے intellectual طریقے سے سوچ نا چاہیے تو it emphasized individualism اس نے ہمیں individualism بتایا کہ ایک ہمیں آگے کرنا کیا ہے next question ہے مجھے لگتا ہے سب سمجھ میں آ رہوں گے میں ڈیٹیل میں explain کر رہی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آنا ضرور چاہیے which of these renaissance philosophers is known for the work on the nature of thing on the nature of thing کون سا رائٹر ہے تو اس میں رائٹر ہے آپ کے اگر ہم بولیں تو یہ ہے lucretus یہ ایک roman philosopher رہتے ہیں he was a roman philosopher لیکھ لی یہ چاہے ایک poet بھی تھے جنہوں نے the work is your میں تھوڑا آپ کو work بتا دوں ٹھیک ہے on the nature of things یہ work انہوں نے لکھا ہے roman philosopher ہے point ہے ان کے work نے promote کیا ہے epikurian philosophy کو epikurian philosophy کو یہ promote کرتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اس philosophy کو ڈھیان دیجئے ہے نا اور یہ کہیں نہ کہیں جور دیتے ہیں atomic theory پہ atomic theory کے ساتھ یہ مہتوطہ بتاتے ہیں کی natural world کو سمجھ ہوں importance کتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے ایک جو natural جو پرکرتک سمسار ہے اس کو سمجھ لے تو answer is your luxury test next question is what is the defining characteristics of traditional ballad اگر ہم بولے کوئی traditional ballad ہے تو اس کی ایک typical feature کیا ہونا چاہیے کیا اس کی characteristic ہونی چاہیے تو اگر آپ traditional پارم پرک valid پڑ رہے ہیں تو اس کا جو feature ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک narrative structure ہونا چاہیے بہت simple آسان ہونا چاہیے repetitive form ہونا چاہیے کہ دوبارہ آنا چاہیے اور کبھی کبھار اس میں recounting اس کو بتایا جائے اس میں story of love ڈالی جائے story of tragedy ڈالی جائے اور story of folklore ڈالی جائے folklore کا مطلب ہوتا ہے لوگ ساہت یہ بھی اس میں ڈالا جانا چاہیے یدی ہم traditional ballot کی بات کریں تو اس کا جو اترون گیا ہے that is c narrative structure with a simple repetitive form ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں question number 21 which of the following اس کو تھوڑا سا دھیان دیجئے 21 question پہ چلتے ہیں which of the following ballad is attributed to the scottish point robert burn اب robert burn جو ہے جو کی ایک scottish کیا ہے point ہے کون سا ballad انہوں نے لکھا ہے تو اگر ہم بات کریں تو ان کا جو ballad ہے that is barbara ellen that is barbara ellen یہ انہوں نے لکھا ہے robert brown نے اس میں ایک traditional scottish ballad ہے جو robert burn کے attribute کرتے ہیں وہ actually لوگوں کو بتاتے ہیں یادگار بنتی ہے اور ایک طرف پیار کے بارے میں انہوں نے اس چیز پہ جکر کیا ہے جس ہم گیاد ہے ایک طرف پیار ہے تو اس کے بارے میں یہ ballot ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہے next question 22 22 question دیکھ لیتے which point wrote the famous ode ode to the nightingale and ode kids ٹھیک ہے next question پہ چلتے ہیں question number 23 23 question ہے what is the common characteristics of ode اگر ہم بولے تو ode کی کیا characteristic ہونی چاہیے ode کبھی کبار ہم کہیں تو یہ خوجتا ہے complex philosophical ideas کو جس میں وہ tribute دیتے ہیں اپنے ہی subject کو کس طریقے سے ایک lyrical form میں اور ایک الگ ہی طریقے کے manner میں elevated manner میں تو ہم اس کا جو اتر دے سکتے ہیں that is exploration of complex philosophical ideas خوج نہ بڑی جتل philosophical ideas کو اسی کو ode کی characteristic کہا جاتا ہے مطلب وہ اس کا feature ہے question number 24 پہ چلتے ہیں which of the following novels is an example فالنکر کے دوارہ لکھی گئی تھی تو that work ہے that is as I lay dying ٹھیک ہے as I lay dying یہ ایک ان کا regional novel ہے اور American south exploring میں جب وہ رہ رہ تھے rulers and characteristics کے بارے انہوں نے یہاں پر جگر کیا ہے question number 25 پہ چلتے ہیں دیکھ what distinguishes a ریجنل novel from other forms of fiction ایک جو ریجنل novel ہوتا ہے وہ کس پرکار سے fiction کے جو طریقے ہیں کالپنی چیزوں کی جو طریقے ہیں ان سے وہ بلکل الگ ہے تو ریجنل novel فوکس کرتا ہے ایک specific geographical location کو مطلب ایک geographical یہ depiction of special ایک ہی area کو اس location culture کو وہاں اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھار وہ خوجتا ہے unique characteristics بڑھ ہی وچتر characteristics کو ڈھولتا ہے اور tradition کو ڈھولتا ہے اس particular جگہ ہے ایک جگہ ہے ایک geographical area دے دیا اس ہی کے بارے میں وہ خوج بین کرتا ہے تو that is something we can say regional novel question number 26 in literature what does the use of symbolism involve جب ہم literature پڑھتے ہیں تو ہمیں symbolism پڑھنے کی کیوں جرورت پڑتی ہے تو دیکھئے symbolism کہیں نہ کہیں indirect طریقے سے ہمارے جو وچار ہیں من میں من میں کہہ دیکھے مطلب ہے وچار یا پھر آپ کہہ سکتے میں نہ بہت بھاوتی پسطو میں ہی صرف وچار ہیں thought ہیں practically وہ thought نہیں آتے دماغ میں وہ thought آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ symbolism ایک indirect representation ہے ان وچاروں کا جو وچار صرف دماغ میں idea آتے ہیں through the objects or action characters or action in a literary work تو اگر ہم اس کا اتر دیکھیں تو ہم اس پہ اتر نکال سکتے ہیں c indirect representation ہے abstract ideas کے اور concepts کے ٹھیک ہے وہ بہت ایک چیز میں نہیں آئے گا مطلب practically اگر سوچیں گے تو نہیں آئے گا وہ abstract idea اس لئے کہہ دی ہیں وچار میں ہی بیس یہ کیا ہوتے آتے ہیں وچار ماتری دماغ میں ہی بیچار آئے گا بہت practically گریں گے تو نہیں آئے گا that is what the symbolism is in literature question number 27 پہ چلتے ہیں what does the white whale symbolize in harman melville snow wall mob dick تو mob dick جو ہے harman village کی اس میں اس کیا بتاتا ہے تو یہ ایک پرتیشود کی بات بتاتا ہے vaginance vaginance کا مطلب ہوتا ہے پرتیشود کہتے اپنا اپنا وہ لینا بدلہ لینا تو کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو whale ہوتی ہے وہ پرتیشود جیسے کہ captain fc revenge لیتا ہے وہ کہ اس نے پیر لے لیا تو اس بیس پہ جب آپ نے story پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ what actually it is ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک پرتیشود کی بھاونا سے related یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں question number 28 پہ who is the playwright of one act tragedy the riders to the sea riders to the sea ایک tragedy ہے یہ لکھی john millington سنچ نے تو یہ ان کی یہ کٹھنائیوں کو بتاتے ہیں کہ کس پرکار سے life میں انہوں نے ایرن لینڈ میں کے جو inhabitants سے رہنے والے تھے انہوں نے کس پرکار سے کٹھنائیوں کا سامنا کیا ہے ٹھیک ہے next چلتے ہے 29 پہ what is the central theme of riders to the sea riders to the sea کا اگر ہم central theme کی بات کریں تو یہ آجاتی ہے ہم کہیں تو یہ ایک struggle بتاتا ہے individual کا جو کی کٹھور بل رہتے ہیں nature کے جو سمدر ہے اس کا جو harsh دباؤ رہتا ہے وہاں انسان کس پرکار سے اس سے جھجز رہا ہے struggle کر رہا ہے اس کے بارے میں discuss کیا گیا تو central theme وہ ہی بن کے آتی ہے man versus nature پرکار کیونکہ پرکار یہاں سمدر کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں چلتے ہیں question number 49 question sorry 29 ہو گیا then comes your last question that is your 30 who served as the point laureate for the united or the united kingdom during much of queen victoria 's reign producing works like the charge of light brigade کس کو point of laureate ملتا ہے یہ بولنا چاہتے ہیں کس کے لئے united kingdom میں queen victoria کے time پہ انہوں نے the charge of light brigade جو work ڈالا تھا مردل کیا تھا اس سے related تو ان کو actually یہ ہے آپ کے alfred lord tennyson so alfred lord tennyson ہی point laureate بنتے ہیں اور انہوں نے اس کو کیا کیا ہے the charge of the light brigade and in memoriam اس پرگار جو work ہے اس کو کیا کرتے ہیں celebrate کرتے ہیں اپنے work کو queen victoria کے reign میں so i hope آپ کو یہ question سارے answer سمجھ میں آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو please جرور like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے میں grammar کے questions جیسے میں نے grammar پر کچھ topic ڈالا تو آپ لوگ اس کو subscribe نہیں کر رہے ہیں تو اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ کو grammar کا portion نہیں چاہیے دیکھئے آپ اگر subscribe کریں گے آپ کے subscribe button کے ہی انسار میں content اس میں provide کروں گے جب مجھے response نہیں ملے گا تو مجھے content ڈالنے کا کیا مطلب آپ بھی سوچ جب میں کوئی چیز ڈال رہی ہوں اور مجھے اس میں subscribe لگ subscribe نہیں کرتے مجھے اس پہ views نہیں مل رہے ہیں تو میں unnecessary اس پہ محنت کیوں کروں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے سبھی کے سبھی اگر آپ میری ویڈیو کو ڈھنگ سے مجھے جس ویڈیو پہ جیادہ response ملے گا اس ہی پرکار کا content پھر مجھے ڈال نا پڑے گا اگر میری کوئی چیز دیکھے گا ہی نہیں مجھے subscribe نہیں کرے گا اگر جیسے میں نے active passive کا بہترین rule سمجھا ہے but i have seen hardly 20 30 i don't know اتنے ہی مجھے views مل رہے ہیں even کوئی subscribe بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر it becomes a dangerous situation for me کہ میں کریں گے اس کو جس جس فیلڈ میں subscribe کا rate بڑھے گا میں اسی فیلڈ میں آپ کو content ڈالوں گے i hope آپ سبھی لوگ کو سمجھ میں آرہا ہوگا محنت وہیں کرنی چاہیے جب ہمیں لگ رہا ہے محنت لوگ کس کو دی جاتا دیکھ رہے ہیں اب آپ اس کا مطلب آپ لوگ کو grammar چاہیے ہی نہیں ایک دو بچوں کے grammar سے میں compromise نہیں کر سکتے تو اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں grammar سمجھ نہیں ہے تو پلیز آپ اس سے اچھا ہے کہ آپ کو لے لیجیے میں آپ کو پورا complete کراؤں ہوں گے لیکن اگر ایک دو چار بچوں اسی لئے آپ سبھی سے میری نویدن ہے اگر آپ کو کنٹینٹ چاہیے جو کنٹینٹ چاہیے وہ آپ کے سبسکرائب بٹن کو دیکھتے ہی میں بناؤں گی مجھے میراثن سیریز میں ریسپونس ملتا اس لئے میں میراثن سیریز ریگولر ڈالتی ہوں جس بھی چیز میں مجھے ریسپونس ملے گا اگر آپ کو ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور آپ سب ہی اپنی تیاری بہترین کیجئے پولیش کیجئے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کیجئے ریسپونس دیجئے کنٹینٹ میں دینے کو سب تیار رسولس نئے ملے رہے دن it becomes لتل بیرد از ویڈیوز ٹھیک ہے چلیئے آپ لوگ جو لگ پور ایک دینے ملتے ہی نیست ویڈیو جو دیو لگ